موسیقی موسیقی میرا پرابلم ہے کہ میرا پیاس نہیں بوجھ رہا ہے یہی پرابلم ہے یہی پرابلم ہے اب ستی ہو گانے والا ہے ابھی آج ہی کے اکبار میں ہم نے سمسٹیا پڑھی آج ہی کے لیٹیسٹ اکبار میں جیسا انہوں نے پرسن پوچھا ابھی ان سے اور بات سنیں گے لیکن ابھی اس کو اس لئے روک کے میں آنسر دے رہا ہوں کیونکہ آج کے ہی پیپر میں نے پڑھا اور جب میں نے نیوز پڑھی تو میں آواک رہ گیا مجھے لگا آپ ستی ہو گانے والا ہے جو یہ تمام مہتمہ لوگ پڑھٹ کرتے رہے تھے اس میں لکھا ہے ایک مہیلہ نے ڈائیورس کے لیے فائل کیا کیس ڈائیورس کے لیے کیس فائل کیا ہے اور جو مددہ لکھا ہے کہ اس آدمی سے مجھے چھٹکارہ چاہیے کیونکہ یہ مجھے بہت پیار کرتا ہے مجھے ایک سال سادھی کو ہو گیا ایک بار بھی مجھ پہ چلایا نہیں ہے مجھے گھر کا کام نہیں کرنے دیتا ہے میں کام کرتی ہوں میرا ہر کام میں ہاتھ بٹاتا ہے میرے کپڑے بھی دھلتا ہے میں اداس ہونا چاہتی ہوں یہ مجھے اداس ہونے نہیں دیتا میں اس کے اتنے پیار سے میں بہت زیادہ بور ہو گئی ہوں اس لیے مجھے ڈائیورس دیا جائے یہ آرجی میں نے میں نے کہا یہ تو معاملہ میں نے پہلی بار سنا اس گراؤن پر کسی کوئی ڈائیورس چاہیے اگر تو پیاس نہیں بجھ رہی ہے تو بلکل اچھی بات ہے ابھی میں لائن بھول گیا وکرم جی نے بھی جو صبح اپنا گیت سنایا تھا ہیمند کمار کا اس میں کچھ ایسی ہی لائن تھی کہ جتنی پیاس بجھتی ہے اتنی ہی پیاس اور مل جائے اس سیکر کی عوستہ ہوتی ہے کہ پیاس جب بجھنے لگتی ہے تو پیاس بڑھنے لگتی ہے اور اصلی پیاس کی پہچان یہی ہے کہ وہ جتنی جتنی ترپت ہوتی ہے اتنی ہی اتنی پرجولت ہوتی ہے اتنی بڑھتی ہے اور وہی چلاتی ہے وہی چلاتی ہے پیاس کا بجھ جانا بھی اپنے آپ میں کبھی کبھی ابھیشاپ ہوتا ہے جیسے ایک بہت اچھے ہندی پویٹ نے کہا تھا کہ بہت خطرناک ہوتا ہے کبھی سپنوں کا مر جانا جندہ رہنے کے لئے جروری ہے کچھ سپنوں کا جندہ رہنا کسی جگہ پہ بھی پہنچیں کسی پانڈال میں کسی کتھا میں کسی پروچن میں کہیں ہو گیا ہمارا تو ہو گیا میرے پاس تو ایک لئے ایک بار ایک لڑکی آئی تھی کہہ رہی اب گروہ جی آپ کے پاس آنے کوئی ضرورت نہیں وہ تو جو آپ کے کچھ سیسے انہی سے اتنا مجھا آ جاتا ہے کہ آپ کے آسانک ضرورت ہی نہیں لگتی بہت سیٹس فیکشن لگتا ہے اور پھر یہ لڑکی سہی ہو گئے کہ لڑکیوں کا ادھاران دے رہا ہوں لڑکے بھی ہو سکتے ہیں پھر ایک لڑکی ہی تھی ینگ کہ لئے میرے بھر کا تو میری ممی ہی سمجھا دیتی ہیں مجھ کو آپ کے پاس آنے ضرورت ہی نہیں لگتی ہے good خوش رو تو یہ چھوٹی چھوٹی پیاس جب ہوتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے میں بجھ جاتی ہیں اور جب بڑی بڑی پیاس ہوتی ہے تو بڑے میں بجھتی ہے کبھی کبھی سمندر پیکر بھی نہیں بجھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ بہت سو بھاگ سالی ہیں جن کے پیاس نہیں بجھتی ہے نہیں بجھنی چاہیے موسیقی موسیقی